اویر انڈیا ایج کےٹ انڈیا چینل میں آپ کا سواگت ہے ابھی تک میرے چناؤ میں جنگل میں چناؤ کویتا کے مادہم سے میں نے سات اپیسوڈ جو دیئے ہیں میرے پویم میں لکھے ہوئی ہر ایک بات صحیح ہوئی ہے یہاں تک میرا ایک جیٹ پول جو کی میں نے ابھی لاشٹ میں ایک تو پویم میں اور اس کے بعد میں نے الگ طریقے سے جو ہے ایک جیٹ پول دیا تھا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس میں ایکوریسی رہی ہے جتنے بھی چھوٹے راجے سے لے کا بڑے راجیوں کا جتنا بھی میں نے آقلن دیا تھا ہر ایک چیز صحیح ہے اور آج میں یہ ویڈیو سب سے جبردست ہونے والا ہے اس میں یہ بھی بناوں گا اور بتاؤں گا آپ کو کون بنے گا پردھان منتیوں پورے تتھے کے آدھار پر میں نے جیسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ایک جیٹ پول پر آپ مین میڈیا سے مسگائیڈڈ نہ ہو جو میں نے کہا وہی ہوا ہے اور آج جو میں کہہ رہا ہوں پ دھان منتی بننے کا آپ کو جو چہرہ دے رہا ہوں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو وہی ملے گا تو آج میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو میں نے جو بھی چیزیں کہیں تھی اور اس میں ریجلٹ میں کس کا کتنا کیا رہا ہے اس کا پہلے میں ریجی ریویو آپ کے سامنے بتاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کارن بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کس کارن سے کہاں پہ کیسا کیا ریجلٹ رہا اور اس کے پیچھے جو ہے آگے کی کیارن نیتی کہاں پہ کیا بن رہی ہے جیسے کی میں بتاؤں کہ پہلے میں نے جیسے دلی میں بتایا تھا ایکجٹ پول میں جو یہ میرے شروعات کے یہ آکڑے ہیں جو میں نے یہاں بتایا ہے کہ دلی کے اندر جو سیٹے ہیں ہاں نا وہ سیٹے کس کے اکورڈنگ کتنی بنتی ہے یہ میں نے پہلے بولائے ہاں نا کی ایکجٹ پول میں میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ اتنا کچھ ہو سکتا ہے اور یہ جو کنڈیشن ہو سکتے ہمارے اب آگے میں دیکھتا ہوں کہ کس کنڈیشن میں کتنی جیسے کی ہریانہ پنجاب اتراکھن اور جین کے یہ میں نے یہی ڈیٹا میں نے پہلے والا ہی لیا ہے اس کو میں نے باد کا نہیں ہے یہ ڈیٹا پہلے کا ہی ہے بس اس میں میں نے اپنا رائٹ اپ کیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے شروعات میں ایکجٹ پول میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ چالیس سیٹوں میں سے چھبیس سیٹیں انڈیا الائنز کو دی تھی اور چودہ میں نے کہا تھا کہ بی جے پی کے ہاتھ میں آنی کی ہے لیکن یہاں پہ میری جو دلی کو لے کر جو تھوڑی سے آکلین میں کمی رہی اس کے پیچھے کارن ہے کہ حالانکہ میں سمجھ پا رہا تھا کہ دلی میں میں نے حالانکہ آپ کو جو ویڈیو میں نے آپ میرا ایکجٹ پول دیکھیں گے تو میں نے ساپ ساپ شبدوں میں کہہ دیا تھا کہ دلی کے اندر کانگریس اور آپ کے جو کیڈر تھے ان دونوں میں کسی بھی طرح کی تالمیل نہیں دیکھی گئی اور یہاں تک کی جو کینڈیڈیٹ کا چناؤ کیسا تھا وہ غلط تھا دوسری بات میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو ویڈیو میں ہی لاشٹ ٹائم کی جو ایڈویٹیزمنٹ یعنی کی جو چناؤ کیمپین کا ہے وہ کام انہوں نے بلکل صحیح نہیں کیا تھا اور لوگ جنتہ کنفیوز تھی انتیم تک ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کو چناؤ ان کا چن کیا ہے ہنہا بہت لوگ جھاڑو دیکھتے ہوئے دھونڈتے ہوئے نہیں جھاڑو ملا ان کو تو کہیں پہ بھی ووٹ دے دیا کئیوں نے پھر بی جے پی کو بھی ووٹ دیا کئیوں نے نوٹا کو بھی دیا بہت سارے فیکٹر ہے اس پہ ان کو ریسرچ کرنے کی جورت ہے ادر وائز نہیں تو چالیس میں سے بیس سیٹے جیس ایسا کہ میں نے بولا تھا ہریانہ میں میں نے کہا تھا فائیب منیمم ہے سکس آ سکتی ہیں تو فائیب کی فائیب ہی سیٹ ہے بلکل ایکوریٹ ہے یہ سارے گراف میرے پہلے کے ہیں ابھی کا کوئی گراف میں یوز نہیں کر رہا اور دوسری بات کی پنجاب کا میں نے کہا تھا کی تھاٹین کی تھاٹین سیٹوں میں سے جو ہے بی جے پی کا کھاتا نہیں کھلے گا تو کھاتا نہیں کھلا اور جو سیٹے آئی ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کانگریس کی تین آپ کی دو جو ہے وہ ادرس میں ہے وہ بھی مطلب کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ عام آدمی پارٹی کے لیے بھی ایک چیلنج رہا ہے کہ کیجریوال جی کے اندر جانے سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے ان کو پنجاب میں بھی اور یہاں تک کہ دلی میں بھی کیمپیننگ میں بھی اور ڈیریکسن لیس تھوڑا کام رہا ہے اور جو الائنس ہونے کے بعد بھی وہ گراؤنڈ پر چیزیں نظر نہیں آئی ہے اب ساؤتھ انڈیا کا دیکھئے جیسے کی میں نے کہا تھا اس کے اکورڈنگ کتنی سیٹے میں نے کہا اور کتنی سیٹے ان کو ملی ہیں جیسے کی دیکھیں میں نے 129 میں سے کہا تھا کہ 86 سیٹے جو ہے میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا آلائنس کو ہوگی ملی کتنی 81 33 میں نے بی جے پی کو کہا تھا ملی کتنی ان کو 32 اب یہاں پہ 10 میں نے ادرس میں کئی چیزوں کو میں نے لیا تھا 16 تی ڈی پی ہے ایک مین رول ادا کرنے والے ہیں ہنہ اس کے علاوہ جو ہے ان میں ایک اینجے پی بھی ہیں ہنہ جو وہاں کے جو آپ اندرا کی بات کریں تو اندرا میں ہے میں ان کا نام ابھی بتا دوں گا آگے ویڈیو میں میں نے لکھا ہوا ہے ادرس میں جیسے کی وہ دو ہیں تو ملا جولا کر آپ دیکھیں کہ کرناٹکا کے اندر کیرل میں جو ریجلٹ رہا 91 بولا تھا 101 پرچن میں نے کہا تھا کہ ساؤتھ انڈیا میں کھاتا اس بار بھی نہیں لگتا کہ کھل جائے گا یہ بات الگ ہے کہ کھاتا کھلا ہے کیول اور میں نے یہ آپ کو آپ یہاں دیکھ پائیں گے کہ میں نے کیرلہ میں ایک سیٹے ان کو دے رکھی تھی انہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ ان کو پھر بھی مل سکتی ہے 19 اور 1 دیا وہی ہوا ہے کیونکہ ایک سیٹ پہ بہت زیادہ جبردست ٹکر تھی وہ بی جے پی کی جیت نہیں کہہ سکتا میں وہ اس کینڈیڈیٹ کی جیت ہے تمیل نادو میں میں نے کہا تھا کھاتا نہیں کھلے گا 101% ایسا ہی ہوا ہے میں نے کہا تھا ایک سیٹ پہ بہت زیادہ جبردست ٹکر ہے جو کہ میں نے یہاں پہ دکھایا تھا اندھرا کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں آپ کو دکھائی دے رہی ہے تی ڈی پی نے جو جیت وہاں حاصل کی ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ان کی اسٹیٹ جی کی تو جیت ہے کہ انہوں نے تی ڈی پی سے سمجھوتا کیا تی ڈی پی کو بہت فائدہ ہوا ویدان سبح میں بھی ان کی سرکار بن گئی یعنی کہ یہ ٹی ڈی پی کی رن نیتک جیت ہے نہ کہ بی جے پی کی رن نیتک جیت ہے ٹی ڈی پی نے جو ہے وہاں کی سرکار پہ بھی کب جا کیا ہندو تو ووٹ پہ بھی اپنا کیا چار پرسنٹ کا وہ آلریڈی آرکشن کی بات کرتے ہیں مسلم آرکشن کی بات ہے پانچ ہزار روپے جو وہ وہاں پہ جو مولوی ہوتے ہیں ان کو دے بھی رہے ہیں تو کئی چیزیں ہیں یعنی کہ یہ اگر ستہ میں ابھی بھی آگے بنے رہتے ہیں جس پہ میں آگے آؤں گا چرچہ کروں گا پورے کہ کس کس کنڈیسن میں یہ کنڈیسن بن سکتا ہے کہ کیسے اب آلائنس کی گورنمنٹ بنے گی تو کس کی بنے گی اور بی جے پی کی بنے گی تو کیسے بنے گی ہنہ کیونکہ کہتے ہیں کہ دونوں میں ہی ایک آرکشن مسلم آرکشن ویروڈی ہے تو دوسرا مسلم آرکشن کی بات کرتے ہیں تو دونوں میں کیسے آلائنس پہ ستہ بنے گی اور ایک چیز میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ یہاں جیسے آندھرا کا آپ دیکھ رہے ہیں وائی آرس وائی آر وائی ایس آر سی کانگریس جو ہے وائی ایس آر کانگریس یہ چار سیٹوں پہ سمٹ کے رہ گئی تو اس طریقے سے یہاں دو چیزیں نظر میں آئی ہیں جیسے کی چاہے وہ بی جے ڈی کی بات کریں نوین پٹنائے کی بات کریں جنہوں نے اکثر بی جے پی کا ساتھ دیا چاہے شروع سینہ کی بات کریں چاہے وہ وائی ایس آر ریڈی جو ہیں وہاں کے ان کی بات کریں ان کو پورے کو پورے کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے اور جبکہ انہوں نے اکثر بی جے پی کا ساتھ دیا تھا تو اس کاران سے بھی انہیں پارٹیوں میں ایک ڈر ہے جس کاران سے اس بار سرکار بننے میں دکت آ رہی ہے ادر وائز ڈی اے کو سپشت بھومت ملی ہے تو ڈی اے کو جنتہ کا پورا سہی ہوگا ڈی نائنٹی پلس پرسینٹیج میں میں کہہ بھی رہا ہوں کہ ان کی سرکار بنتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن وہاں پہ بہت سارے جو کہتے ہیں نا کیمیکل لوچہ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کاران ہے یہ سب جو کی چیزیں میں بتا رہا ہوں اب میں ایکجیٹ پول میں میں نے جیسا کی یو پی بیہار جھارکن میں 134 سیٹوں پہ میں نے الگ الگ یہ جو ٹیبل میں وہی یوز کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کیا ہے آپ میرے ایکجیٹ پول کو دیکھ سکتے ہیں 134 میں 60 اور 74 کا میرا ڈیٹا تھا 60 میں نے کہا تھا کہ انڈیا آلائنس کو ملے گا 74 میں نے کہا تھا کہ بی جے پی کو جبکہ ریزلٹ میں 58 رہا ہے انڈیا آلائنس کو دو سیٹوں کا انتر ہے 74 کی جگہ یہ 76 ہے اب جب یہاں دھیان دیجئے کہ یو پی کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا حالا کہ میں نے جو راجے بھائی راجے جو کیا تھا اس میں میں نے ساپ ساپ کہا تھا کہ مینیمم 30 سیٹ تو 101% کانگریس انڈیا آلائنس کو نظر آتی ہے اور یہ ڈیٹا بڑھ کے 45 تک جا سکتی ہے تو وہاں 45 ہی نظر آ رہا ہے دیسے 43 تو ہے ہی ہے پلس 1 جو چندر شکھر آجاد ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی دیکھا جائے تو سماجوادی پارٹی کے آلائنس میں ہونا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہو پائے تھے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بھی وہی ہیں تو 44 سیٹے 101% آ گئی اور 36 پہ بی جے پی سیمٹ گئی میرے آکڑوں کے اکورڈنگ بلکل صحیح تھا اب رہی بات بیہار کی بیہار میں میرے اکورڈنگ تھوڑا سا ڈیٹا نہیں آیا لیکن اس کے پیچھے 40 سیٹوں میں سے جو اگر میں بات کروں کہ جو یو پی ہے اور بیہار ہے اس چیز کو میں ایک بار مان کے چلتا ہوں کہ جو کہاں کہاں کون سے رجو کا کیسے رہا تو جو بیہار ہے اور جھارکھنڈ ہے لگتا ہے یہ ٹیبل میرا تھوڑا سا یہاں پہ گلت ہو گیا ہے کیونکہ شاید یہ ٹیبل پہلے کا نہیں ہے دوسرا ہے لیکن میں پھر بھی اس کے اکورڈنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو ڈیٹا دیا تھا اس کے اکورڈنگ میں نے جو کہا تھا کی یو پی اور بیہار اور جھارکھنڈ جھارکھنڈ میں جو میں نے بولا تھا کہ آلریڈی جو ہے ففٹی ففٹی کا آکڑا نظر آتا ہے لیکن وہاں پہ جھارکھنڈ میں چار اور چودہ کا رہا ہے اور جو جو پرابلم ہوئی ہے وہ بیہار میں ہوئی ہے جو آکڑوں کو لے کر کہ وہاں نو سیٹے تو ہوئی ہے اور ایک سیٹ جو پپو یادو نے جیتا انڈیپینڈنٹ جو کہ کانگریس کے امیدوار تھے اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ایک لالو یادو کی جبردست ہار ہے ہرنا اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ پپو یادو ہارے ہیں جبکہ سیمانچل کی جتنی بھی سیٹے تھی وہ آر جیڈی صرف اس لیے ہار گئی کہ انہوں نے پپو یادو کا ویروت کیا اور ویروت میں یہاں تک چلے گئے وہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک ہمیں ووٹ مت دینا بی جی پی کو دے دینا جی ڈیو کو دے دینا کسی کو بھی دے دینا بس پپو یادو کو مت دینا تو ایک طرف سے آپ خود یادو دوسری طرف سے آپ دوسرے ویادو کا بھی ویروت کر رہے تھے اس کے باوجود بھی ان کے خلاف پونیاں میں بہت اچھی لہر تھی وہ جیت گئے اور رہی بات اس کا بہت ہی خامیازہ بگتنا پڑا کس کو جو کی آر جیڈی کو اور وہ نہیں تو انہی تھا وہ کئی اور سیٹوں پہ جو مارجن نے لی آپ دیکھیں گے اس بار کوئی مارجن جیت ایسی نہیں ہے ساٹھ ہزار پچیس زار اٹھائیز زار باسٹ ہزار ایک لاکھ دس ہزار ایسے مارجن سے جیت ہوئی ہے جو کی پہلے کبھی کئی لاکھ میں تھی تو ان چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں اور جھارکھنڈ میں ہے تو بلکل ہی کہانا کی چار راجے جو ہے اڈیسہ ہے بیہار ہے جھارکھنڈ ہے حالانکہ یہ پولیٹیکل ہی کافی اویرڈ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گریبی ہے بہت ساری طریقے سے میڈیا جو ویپکش جو ہے اکیلا کیول ستہ پکش سے نہیں لڑ رہا تھا ان کی لڑائی کورپوریٹ سے تھی ان کی لڑائی میڈیا سے تھی ہر وقت ٹی وی پہ وہ چیز دکھایا جانا بتایا جانا چار سو کی لہر کا وہ ایک دعویٰ کیا جانا تو ان سب کارنوں سے جو ہے ستہ میں ایک ایک وہاں پہ ان کو پوزیٹیب مل گیا ادروائز میرے آکڑے اور بھی زیادہ آپ کو ایکوریٹ نظر آتے حالانکہ 98% ایکوریٹ میں 2% اور ہو جاتا تو وہی 56 کے آکڑے پہ ہی آ جاتے لیکن وہ 234 پہ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیول دو دو سیٹوں کا انتر ہے باقی بلکل صحیح ہے ہم بات کریں جو مین ایکجٹ پول گزرات رازستان ایم پی اور یہ یہ میرا ڈاٹا پہلے کا ہے اور ریجلٹ میں میں نے 112,14 اور 90 دیکھیں پہلے جو ہے یہاں میں نے 22 سیٹیں دے رکھی تھی جو ایکجٹ پول کیا تھا ابھی ان کو 14 سیٹیں ملی ہے 82 کی بات میں نے کی تھی 82 ملیں گے جو بی جے پی کو ہنا اور 8 ادس کے کھاتے میں ڈالا تھا جو کہ یہاں پہ 98 ان کو ملی ہیں اور بلکل ایکوریسی ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ گزرات میں ہو سکتا ہے کھاتا نہ کھلے نہیں کھلا لیکن ہاں ایک سیٹوں تین سیٹ میں نے کہا تھا 22 اور 23 سیٹیں میں نے ایسے بات کی تھی اور دو یا تین سیٹوں پہ ٹکر بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک یا دو سیٹ انڈیا الائنس کو ہی کیول ملے تو ایک سیٹ ملی ہے ایم پی کے اندر میں نے ساب ساب شبدوں میں کہا تھا کہ یہاں پہ بھی ایم پی 36 گھر گزرات یہ جو میں نے راجے لیے تھے یہاں میں نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے ہندو تو کا کافی کریج ہے تو وہاں پہ بی جے پی اچھا بہت اچھا کر سکتی ہے اور ان کے پاس پوٹینسل یہاں زیادہ ہے وہی رہا ہنہ پوٹینسل جتنا میں نے کہا تھا زیادہ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ملا جیسے اڈیسا میں انہوں نے بہت اچھا نوین پٹنایا کے خلاف ایک اچھا ماہول انٹی انکمبینسی تھی اس کو پورا بینیفٹ لیا وائی ایس آر ریڈی کا وائی ایس آر سی کے خلاف جو اندرہ میں تھی اس کا پورا بینیفٹ لیا یہ دونوں ہی بینیفٹ ان کو مجدہار سے نکال کر باہر لے گیا راجستان میں دیکھئے جیسا کی میں نے آلریڈی بولا بھی تھا کہ راجستان کی جو سیٹے ہیں جس طریقے سے وہاں ان کو نظر آ رہی ہیں وہاں گیارہ اور چودہ رہا یعنی کی گیارہ سیٹے انڈیا آلائنس جیت پائی ٹھیک ہے اور چودہ جبکہ آنکڑیں میرے یہاں پہ بھی لگ بھگ نو اور میں انڈیا آلائنس کو تھوڑا گیارہ کی جگہ نو دے رہا تھا تو اوورال ملا کر یہاں پہ آٹھ سیٹوں میں تھوڑا سا انتر آیا ہے ادر وائز میرے آنکڑے بلکل ایکوریٹ ہے اور دیکھئے جہاں میں نے آل اوور انڈیا کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں ہر ایک سٹیٹ کا آقلن کیا تھا اس میں سے اگر پانچ چھے سٹیٹ میں تھوڑا تھوڑا مائنر چینج وہ بھی پانچ پرسنٹ کا ہو تو اس کو میں گلت نہیں مانتا باقی تو آپ ویور سے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ میرے ویڈیو پہلے کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگزٹ پول میں مہاراشترا ویش بنگال یہاں پہ میں نے جو چیز کہا تھا ہو بہو ایسا ہی ہوا ہے مہاراشترا کا میں نے تھٹی سیٹس دیئے تھے یہ سبھی ٹیبل اور چارٹ سب پہلے کے بنے ہوئے ہیں یہ نیچے کی لائنے ریجلٹ میں نے یہاں ایڈ آن کیا ہے مہاراشترا میں تھٹی پلس ون ہے ون جو انڈیپینڈنٹ کے نظر آتے ہیں ویش بنگال میں بھی تھٹی پلس ٹویلو ہیں آنہ ٹی ایم سی تھٹی سیٹس پہ ہیں اسم کے اندر تھری ہیں اور ٹو ہے ٹو بھی وہ انڈیپینڈنٹ جو انڈیا آلائنس کے ساتھ ہیں تو نو سیٹیں بی جے پی ہے ہیماشل کے اندر جو ہے میں نے ٹو اینڈ ٹو رکھا تھا جو کی وہاں پہ وہ تھوڑا سا حالانکہ میں نے کہا تھا کہ دو سیٹ بی جے پی کی کنفرم ہے دو سیٹ پہ ٹکر ہے مانی پور ہنڈیڈ پرسن کہا تھا کہ کانگریس کے کھاتے میں جائے گی تو وہ چلا گیا یعنی کہ ملا جولا کر یہاں میں نے ایک سو دس ایک سٹ اور انچاس دیا تھا یہاں ایک سو دس میں سے اڑ سٹ اور بیالیس ہے یعنی کہ سات سیٹوں کا تھوڑا مائنہ ڈیفرنس آیا ہے وہ ابھی تھوڑا بہت ڈیفرنس کے پیچھے کارن یہ رہا ہے کہ ویشٹ بنگال میں میں نے کہا تھا کہ مینیمم ٹوئنٹی ٹو ہے اور میکسیمم یہ تھٹی تھٹی فائب تک جا سکتی ہیں ممتہ بینر جی تو وہ تھٹی تک چلی گئے لیکن ٹیبل میں میں نے ان کو ٹوئنٹی ٹو دیا ہے اس لیے یہ مائنہ ڈیفرنس ادروایز میرے جو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو ویڈیو کے اکورڈنگ یہ آکنے میرے بلکل ایکوریٹ ہے اب میں بات کروں اوورال ٹوٹل انڈیا آلائنس کی اس میں میں نے ساؤتھ انڈیا کا جو ٹیبل ہے وہ ساؤتھ انڈیا کا بھی ٹیبل ہے ہاں یہ رہا ساؤتھ انڈیا میں جیسے ہاں یہ تو بتا چکا میں یعنی کی میں نے ابھی سب کچھ بتائی دیا ہے ابھی میں میں ساری چیزوں کو بتانے والا ہوں کہ کہاں کہاں کیا ہے انڈیا آلائنس کے اور ان کا دونوں کا میں نے جیسے بتایا تھا کہ جو میرے ایکجیٹ پول میں ٹو فٹی فور ٹو فٹی سکس اور تھرٹی تھیری تھا میں نے یعنی کہ دونوں کو برابر پہ ٹو فٹی ٹو پہ لاکر ان کو کیا تھا اور اس میں میں نے کئی چیزوں کو مائنر تھرٹی تھیری میں دکھایا بھی تھا اور پندرہ اسٹیٹ ایسے تھے چھوٹے چھوٹے اکنس شاہ سے جس کا میں نے ریزلٹ اورال بتا دیا تھا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ریزلٹ سے ملا سکتے ہیں ایکوریٹ ہے ہنڈیڈ ون پرسنٹ یہ کیول انما نکو بار کا میں نے کہا تھا کہ کانگریس کے ہاتھ میں رہ سکتی ہے چبکہ وہ بی جے پی کے ہاتھ میں گئے ایک دو اسٹیٹ تھارٹی ہنڈا ڈی ایم کے جو ہے ڈی ایم کے الائنس ہے تھارٹی نائن آر جی ڈی کی فور سیٹے سیوشنہ جو ادھوٹ تھاکرے کی تھی نو این سی پی آٹھ سی پی ایم چار ہنڈا میں نے کہا کہ جو میں ابھی کون بنے گا اپنے دھان منطری وہ ڈیٹا میں کس آدھار پر کیسے کہہ رہا ہوں اور کتنے ان کے سارے اتحاس کو کنگال کر میں کہہ رہا ہوں سی پی ایم کے چار یہ ملا کا 234 سیٹ ہیں اور 17 ادھر ہیں اس 17 کو بھی میں بتاؤں 10 سے 12 سیٹ ایسی ہیں جو انڈیا الائنس کے ہی ساتھ کمفورٹیبل ہیں 12 سیٹ لگ بگ ایسی ہیں ملا جلا کر یہ اور بھی لگ بگ 248 8 اور 49 کے آس پاس آ جاتے ہیں جبکہ 292 میں BJP 240 ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو تو اب آگے سیٹ چاہیے 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 جبکہ ان کا اتحاس یہ رہا ہے کہ جن بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کی ہیں انہوں نے سب پارٹیوں کو انہوں نے کھا لیا ہے اور سی بی آئی کے ماملے میں الجھا کر انہوں نے جیسے کی ستہ پانے کا کام کیا تو یہ سب چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کارن جو ان کا الائنس ہے اس میں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں ٹوٹنے کے کترے نظر آتے ہیں جیسے کہ موڈی جی نے کبھی کہا تھا چندر بابو نائیڈو کے لئے کہ انہوں نے انٹی راماراو کے گدار ہیں داماد تھے یہ تو انٹی راماراو کے گدار ہیں ایسا موڈی جی نے کہا چندر بابو نائیڈو جی نے کہا کہ آپ اپنی پتنی جسودہ بین کے گدار ہیں تو ملا جولا کر اتنی زیادہ کہ ایڈی سی بی آئی نے ان کو اٹھا لیا بہت ساری چیزیں ہیں تو بڑے کڑوے انبھو ان کے اندر چھپے ہوں میں ایک سائیکلو چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں انڈیا الائنس کی سرکار بنا رہا ہوں آگے میں دونوں چیزوں کے پلس پوائنٹ اور مائنس پوائنٹ بتا رہا ہوں یعنی کہ ایک ان نیچورل یہ جو ہے الائنس ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی ڈی او بھی مجبوریوں میں ان کے ساتھ آئی ہے حالانکہ ان کو پتا ہے یہ موقع پرست راجنیتی رہی تھی ان کی نیتیش جی کی اگر ان کے ساتھ نہیں آتے تو ادھر یہ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ بارہ کی جگہ آٹھ یا نو سیٹے ملتی لیکن ان کو یہاں تھوڑا سا زیادہ کمفرٹ جون لگتا تھا کیونکہ ہندو تو مل جاتے ہیں تو یہ 12 سیٹے ہیں 16 اور 12 20 سیٹے ان دونوں کو تو یہ مانکہ چلے کہ یہ کہیں بھی کبھی بھی پاس پلٹ سکتے اب رہی بات پاسوان جی کی چراغ پاسوان 5 سیٹے ہیں موڈی جی کے کافی قریب ہیں یہ مطلب موڈی جی کے کافی اچھے پرشن سکتے لیکن اس کے بعد بھی موسم ویرگیانک مانے جاتے تھے جو رام سیوشینا جو یہاں پہ بہت خطرہ چل رہے یہ جو سیوشینا جو ان کی سندھے جی کی ہے وہاں پہ سات میں سے چار یا پانچ جو ایسے ایمپی جو آلیڈی ادھو جی کے کانٹیکٹ میں ہیں اور خود اپروچ کر رہے ہیں ایسی مطلب ستروں سے ہمیں دکھتا جیسا کی ٹی وی وی میں جو ریسرچ کرتا ہوں تو پہلے میں نے پوری سٹڈی کی جس کے آدھار پہ میں کہہ رہا ہوں اور جی ڈی 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 جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹیکا کی وہ پارٹی ہے جو کی پورو پردھان منتری پریوار سے سمبندیت رکھتے ہیں تو اس لئے اس کا بھی آپ یہ مان کا چلے کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں جن سوا پارٹی کی بھی دو سیٹے ہیں اور ادھر ساتھ تو ملا جلا کر یہاں پہ جو دیکھا جائے ابھی تک میں نے سینیریو جو کی پہلے دیا تھا اس میں کوئی خاص ڈیفرینس آپ کو نظر نہیں آتا ہے یعنی کہ 256 254 33 کا میں کہا تھا 101% میری پویم میں بھی چیزیں آپ میرے پویم کا تو میں نے مدھیا دی چناؤ بھی کرا رکھا ہے ہنہ اب تو میں نے اپنی پویم بھی سنائی دی ہے میں کوئی بھی چیزیں بعد میں تو کہا نہیں ہے اب اس کے اکورڈنگ جو مجھے انٹویشن جہاں سے بھی ملا جیسے بھی ملا اور جتنی میں نے سٹڈی کی اس کے اکورڈنگ میں نے دیا تو یہ ملا جلا کر جو میں نے جو یہ دیا ہے جو آکڑے دیئے تھے اس کے قریب ہی پورا کا پورا جو ہے آپ دکھائی دے رہے اب رہی بات تکی سرکار کس کی بنے گی اب ہینگ گورنمنٹ کنفرمڈ ہے نوٹ کلیر میجورٹی یہ کنفرم ہے اس میں آپ سب دکھائی دیتا ہے اب میں ایک ایک چیز بتاؤں گا جو میں نے تک سٹڈی کر کے جو دیا ہے کی رول یہاں پہ میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے نیتیش کمار جن کی بارہ سیٹے ہے نائیڈو جی شیو سینا جن کی نو اور سات میں دونوں مانکا چل رہا ہوں کہ جو ایم پی ہیں وہ بے شک دوسرے میں چلے گئے لیکن اُدھو سے ان کے رشتے برے نہیں ہیں تو یہ سات سیٹے خطرے میں ہی ہے مانکا چلے آپ اور یہاں پہ ایسی بھی possibility ہے کہ اگر موڈی جی کے بجائے گھڑکری جی کو مہار آشترین کو پردھان منتری کا چہرہ دے دیا جائے تو یہ بھی ادھر جانے کی سوچ سکتے ہیں ان سی پی بھی جانے کی سوچ سکتے ہیں کہ کئی بار پولیٹکل باؤنڈیشن آجاتی ہے یا تو اگر ہم کی ایک ہے آر ایل دو ہیں یہ سب لیکن مین رول جو ہے ٹی ایم سی دیکھئے یہ ہمیشہ ہی ڈومیننٹ رہی ہیں تو اس کارن سے جو ڈومیننٹ ہونے کے کارن کئی بار باتوں پر اڑ بھی جاتی ہیں کہ دیا کہ باہر سے سمجھو دوں گی حالانکہ پروبلم یہ ہے کہ انہوں نے بی جے پی کے خلاف چناؤ لڑا ہے اور تگڑے طریقے سے لڑا ہے اور ابھی کٹاکش بہت زیادہ ہے پھر بھی راجنیتک جو بھی ہے وہ ڈائنامک ہے کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتا تو اس لئے ان کے بارے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتے ان کی جو کہتے نا وچار دھارہ سیم ہے سیم چیزوں کے کارن وہ بہت حد تک ووٹ بینک ان کا سیم ہے تو اس لئے وہاں پہ ان کو زیادہ اس چیز کا بینیفٹ نظر آتا ہے جبکہ انڈیا آلائنس کے پاس پاس پیسہ بہت ہے ان کے پاس ریسورس بہت ہے ان کے پاس سارا کارپوریٹ ان کی مدد کر رہے میڈیا ان کی مدد کر رہی ہے جو میکنیزم ساری ہیلپ کر رہی ہیں اب میجر پرابلم دیکھیں تو یہ دو میجر پرابلم ہیں پہلے تو اگر یوں کہ تو آلائنس بہت ہی زیادہ انیچورل کہہ سکتے ہیں اور میں نے پہلی بتا دیا کی جیسے کی انٹی رامہ راؤ کے بارے میں کہ گدار تک ان کو کہا پرسنل ٹپنیاں بھی بہت ہو چکی ہے تو کٹاکس تو ان کے بیچ میں بہت زیادہ پہلے سے ہے یعنی کہ صرف ایک راجنیتک ان کی الائنس ہے جو کبھی بھی بن سکتی ہے کبھی بھی پوزیشن ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس کے بعد چندر بابو نائیڈو یعنی کی رول میں جو ہے نتیش کمار یہ دونوں ہی جانے جاتے ہیں بارگیننگ کے لئے اور میں نے آپ کل بھی میرے ویڈیو دیکھیں میں ریجلٹ آنے سے پہلے کی ساری بات کہہ رہا ہوں اب سے چار ویڈیو آپ پہلے کے اٹھا کے دیکھیں گے تو میں نے کہہ دیا تھا کہ دونوں ہی کی رول میں آپ کو نظر آئیں گے اور یہ بارگیننگ کریں گے کو پردھان منطر نہیں ہونا ہے ان کے علاوہ کوئی بھی چہرہ ہو یعنی کہ اس طرح کی شرطیں رکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ بہانہ مل جائے الائنس کو توڑ کر جانے کا تو یہ چیزے کبھی بھی پوسیبلیٹی ہے یوٹن لینے ماہر ہیں انہوں نے نیور ریسپیکٹی ورڈکٹ ورڈکٹ کبھی بھی انہوں نے ورڈکٹ کو ریسپیکٹ نہیں کیا ہے جب بھی سطح جس کے ساتھ لی ہے کبھی بھی سطح پریورتن کی ہے تو جنتہ کے بیچ میں ان کے نام کو لے کر بہت جی فیلنگ نہیں ہے اور یہ جو ہے ایک اور سب سے واجپی جی نے ایک سیٹ کے لیے اپنی سطح چھوڑ دی تھی جب موڈی جی نے راجے کا راجے خرید لیا سرکار کی سرکار خرید لی پاٹیاں ہی خرید لی انہوں چناؤ چن تک خرید لیا تو یہ ایک جو ان کا یہ جو ایمیج بنا ہے اس کارن سے ہی آج سرکار ان کی بنتیوی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ پیسہ ہونا بہت کچھ ہے لیکن پیسے کے بل پہ اہنگ کار گھمن میں جو آپ چور ہو جائیں گے تو اہنگ کار اور جھوٹ یہ ساری چیزیں جب بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی سرکار میں کو چلاتے رہے لیکن انہوں نے اتنی تانہ شاہی دکھائی پورے دیش میں اس چیز کو لے کر ماحول بنا تو وہ سیٹ بھی وہاں چلی گئی ارون آچل میں میں بولا تھا لیکن بے شکر ارون آچل میں جیت گیا مجورم میں بھی جیڈ پی ایم کی ساتھ دیکھا دیا تھا اس کے پیچھے لوجک کیا ہے کہ بی جی پی کے خلاف ایک کہتے نا کی کئی نیتاؤں میں یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں سروائی بھی نہیں کرنے دیں گے تو یہ سب چیزیں ہیں جس کارن سے جو ہے کی انٹی کنسٹیٹوشن اور ریزرویشن کے خلاف بھی ان کے جو ماحول بنے ہیں unfavorable ہیں others کے vote bank یعنی دوسرے کے vote bank کو یہ سوٹ نہیں کرتے تو اس کارن سے انہوں نے کہا نوین پٹنائک ہے یا کئی پاتیاں چھین لیا تو اس کے پیچھے یہ ایمیج ہے جس کارن سے یہ جو ہے جو کی انڈی کے سرکار کو بننے سے روک رہی آج کی تاریخ میں لیکن پھر بھی کیوں بنے گی وہ میں آگے بھی بتاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں کیوں نہیں بتا رہا ایک ایک چیز کو آپ کو لوجک کے ساتھ آنسر دوں کہ اب ہینگ گورنمنٹ کیوں بنے گی اس کے پیچھے کارن کیا رہا ایک تو موڈی ویروڈی جو لوگ تھے وہ یونائٹیڈ رہے انت جس کی امید بلکل نہیں تھی موڈی کی تانش اہی بھی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ رس اس کو کچھ نہیں سمجھ نہ شوراج سنگھ چوہان کو جس کو مکھ منتری پچھے ہٹ آئے وہ 8 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جیت گئے وہاں پہ بھی اگر میں سٹیڈ جی کی بات کرو تو اترا کھن میں دیکھا جائے تو سی ام پسکر سنگ دھامی تھی ان کی جیت ہے وہ ہری شراوت جی کی کہتے نا کی پرسنل کانگریس کے کارن جو ان کی اٹیچمنٹ تھی اس کی ہار ہے کہنے کا مطلب کانگریس کے جو نیتا ہے ان کی اتنی ناکامی تھی کہ وہاں سیٹ لینا ان کے لئے آسان رہا ہمار چل میں بھی یہی کارن تھا ہمار میں یہ بہت اچھی طرح سے بات کو نہیں بڑھا چڑھ کر پائے اور اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے کچھ راجیوں میں جیسے میں کہ بیہار ہے اوڈیسا ہے جو گریب راجے تھے وہاں پہ جہاں پہ بڑے منتری تھے حد سے زیادہ پیسے خرچ ہو کے ستہ پھر اس کے بعد کورپوریٹ کا دن رات لگے رہنا میڈیا کا لگے رہنا بار بار جو ہے چار سو کا نعرہ دے کر بھرمیت کر سائیک لوجیکل ویٹیج بنا لینا تو یہ سب کئی کارن تھے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کارن سے ایک ویپکش نے جو کیا کام کیا موڈی کی تانہ شاہی کو انہوں نے ازاگر کرنے چالو کر دیئے جملے باز کہنا چالو کر دیا اور ان کے پرانے وادے یاد کرانے لگ جو 2014 کے تھے ان کی سوچ ویکٹی وادی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں جب بھی دیکھو موڈی کی گارنٹی موڈی جی ہیں تو گارنٹی پارٹی کی ہونی چاہیے تو وہ چیز بولا تو انہوں نے جھوٹ کی گارنٹی واد یوز کرنے لگ گئے یہ حلا کی بہت زیادہ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد بھی جھوٹ کی گارنٹی نہیں ہوتی یہ چیز جنتہ کے بیچ میں آنے لگ ادھر وائز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر وائز ان کی سرکار بہت اچھے پوزیشن میں رہتی سنویدھان ویروڈی جب 400 کا ڈیٹا انہوں نے بنانا چالو کیا کہ 400 پلس آئیں گے اس کے پیچھے ان کا کارن یہ تھا کہ ہم وہاں پہ ساؤت میں ویٹی لے لیں گے تو انہوں نے اس چیزوں کا بہت ہی فرق پڑا اس کارن سے جو ہینگ گورنمنٹ کی نوبت آئی ہے ادھر وائز یہ ہینگ گورنمنٹ کی نہیں آتی کلیر میجورٹی نکل جاتی الیکٹورل بانڈ والی بات پہ بھی چپ رہ جانا اس کے بعد الیکٹورل بانڈ میں چیزیں نظر آ جانا کہ کئی یوٹیوبر نے اس کا اجاگر بھی کیا الگ الگ طریقے سے بیپ والی کمپنی سے بھی پیسے لے رہے تھے تو اس طریقے سے یہ بھرشتا چار ویروت والی جو بھاؤنا تھی جو بھرشتا چار کے خلاف دوسروں کو بتاتے تھے پریوارواد والا مدہ بھی ان کا چلا گیا ہاتھ سے کیونکہ جتنے پریوارواد ہی پارٹیاں تھی ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور ان سب کو اچھے اچھے پدو پر رکھا تو ملا جو لا کر واشنگ مشین والی بات ہر جگہ نکل کر آگئی یہاں آدمی پارٹی کو انہوں نے اندر ڈالا تو اس کے بعد جو میٹر تھا شراب گھوٹالے میں شرط چند ریڈی کا وہ معاملہ کی اس سے آپ نے پیسے لیے تو منی ٹریک جو ان کے ساتھ نظر آنے لگ گئی تو کئی چیزیں ہیں جو پورے دیش میں پڑھے لکھے تبقے گھوٹ بینک پر ان کو انے راجیوں میں کچھ نہ کچھ ایک دو پرشن کا نقصان دینے لگ گئے روپالا والا جو معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا دکھا دیا کہ ہم تو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یعنی جو جتنے بھی راجپت لوگ تھے وہ ان کے ویرود میں کھڑے رہے لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اس پہ کوئی اکسن نہیں لیا آپ اس چیز کا نظر دیکھ سکتے ہیں کہ جو یو پی میں فرسٹ پیج میں الیکشن جب ہوا تھا تو وہاں پہ جو بی جے پی سات میں سے ٹو پلس ون تین سیٹے لے گئی تھی ایک اجاد کی بھی تھی اور پانچ وہ تھے جب دوسرے فیس میں بی جے پی نے سونگ کیا تھا جیرو آٹ پہ تھے تیسرے فیس میں یہ بہت ہی زیادہ تیسرے میں چھے سیٹے دس میں سے چھے لے گئے چوتھے میں تیرہ میں سے پانچ لے گئے پانچ میں تو چودہ میں سے دس چھتے میں چودہ میں سے گیارہ لے گئے اور ساتھ میں بھی برابری کی ٹکر دی چھے لے گئے تو ملا جو لہ کر دیکھئے کی جیسے جیسے فیز بڑھا لمبا الیکشن ہوا تو گرمی بھی بڑھنا بہت سارے لوگوں میں ووٹ پرسنٹیز گرنا بہت ساری چیزیں ہیں جو کی کارن رہی جو کی ہینگ گورنمنٹ کی نوبت آئی کسان ویرودی جو باتیں تھی جی چودری کے ساتھ آلائنس کر کے بے شک انہوں نے دو سیٹے ہی جیت لی لیکن ان کی سیٹوں پہ تو مل گیا لیکن بی جی پی کو نہیں ملا وہ بینیفیٹ اگنی ویر والی بات بھی بہت زیادہ کیونکہ پسچمی یوپی ہے یوپی کا باقی ایریہ بھی ہے یہ بات الگ ہے کہ بیہار کے یواؤں نے اس چیز کو بہت زیادہ بڑے لیول پہ نہیں کیا اور دوسرا ایک کارن یہ بھی مانتا ہوں میں جو وہاں پہ انہوں نے بھاشن کیا جو ایکٹیو لیسنر تھے ان کی جو ایکٹیو نیس زیادہ نظر آنے لگ جو گھنڈا گردی جیسی دکھنے لگ جاتی ہے پبلک میں جو پبلک وہاں جاتا نہیں ہے ریلیو میں ان کو لگتا ہے کہ آر یہ ابھی سے ہڑڈ دنگ کرنے لگ جو جو جنگل راز والی بات آجاتی ہے تو اس لیے بھی بات آگئی برشتہ چاری والی ایمیج بھی بنا پانے میں سکشم نہیں رہے گودی میڈیا کو لے کر بھی ایک روش ہو گیا کئی بار جیسے آپ نے دیکھا کہ آج تک کہنے لگ گودی میڈیا گو بیک بیک بڑے بڑے اینکر کا سمرتن کرنا مودی جی کا بار بار انٹرویو دینا اور اس انٹرویو میں نیو نیو تو پڑھا لکھا جو طبقہ تھا ایک طریقے سے اس چیز کو لے ناراض تھا گصے میں بھی تھا کہہ رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے دیش میں ایسا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا نیرو جی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایسا میڈیا چاہیے جو مجھ سے پریشن کر سکے تو آج ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے یعنی کہ میڈیا بزنیس بن گیا تی آر پی کے لئے کئی کام کریں گے تو یہ سب چیزیں جو ہیں موڈی ورسے جنتا کے طور پر اس الیکشن کو لے اس کے بعد جو مکہ مددے رہے جس پہ سینٹر ہوتا رہا الیکشن جیسے بار بار گریبی ہے مہنگ آئی ہے سیلنڈر کو لے کر کہ پیٹرول کو لے کر ڈالر کو لے کر بار بار کہنا جیسے میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی کہا 2011 میں ہی ہم اپنے اس پہ پوزیشن پہ تھرڈ اکنومی بن چکے تھے ورلڈ بینک کا ڈیٹا اٹھائی ہے لیکن اس چیز کو پروپیگنڈا زیادہ نہیں کیا گیا تھا جو مہن سنگھ تھے بولتے کم تھے کام زیادہ کرتے تھے تو کئی چیزیں ہیں اور کس طریقے سے 1991 میں سونا تک گروہی رکھنا پڑا تھا لیکن 20 سال میں ہم کیسے کیسے اکنومی میں کتنی لمبی لمبی چھلانگے لگائی ہے پورا ورلڈ جانتا ہے ہیٹ سپیچ جو دیے جانا وہ بہت بڑا مددہ رہا یعنی کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے بی جے پی کے ایمیز کو ڈینٹ لگا پرجول ریون نا کو لے کافی ڈینٹ لگ گیا یو پی کے اندر کئی بار اس چیز کی بات آنے لگ گئی برز بھوشن کو لے کر بھوشن دبنگ نیتا تھے تو جیتنا تھا لیکن اس کا دوسرے سیٹوں پر فرق پڑ رہا تھا اس پہ بی جے پی نے گوھر نہیں کیا بی ایچو کے جو بچے تھے جنہوں نے بچے کیا کہیں بی ایچو کے جو گنہ گار تھے ان کو بچانے کا کام کیا ایم پی میں چھتیز گھر میں جا کر وہ چنہ پرچار میں لگے رہے اس کو میڈیا نے اچھی طرح سے نہیں دکھایا تو جنتہ کے اندر اس چیز کا بھی گصہ تھا اور سب سے بڑی بات تھی کہ سروائیول کی لڑائی بن گئی یعنی کہ اگر اگر اس الیکشن میں کچھ نہ کرے تو سروائی بھی نہیں کرے گا اس لیے بھی 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 سب وکٹری تھی ڈیلی میں ڈیلی کے اندر انہوں نے اچھے کینڈیڈیٹ دیئے چینج کر دیئے سارے اور اس کے بعد دوسرا کام یہ بھی کر دیا کہ بہت زیادہ گھرگر پیمپلیٹ بانٹے گئے چبکہ کانگریس کے پیمپلیٹ ہی دیکھنے کو نہیں ملے آپ کے بھی پیمپلیٹ دیکھنے کو نہیں ملے یہ لوگ یہ تھے کہ ہمارا ووٹ بینک دونوں کو مل کر اتنا ہو جائے گا تو ہم 101 پرسنٹ جیت جائیں گے اور اوڈیسا اندھرا بیہار جھارکھن یہ ساری ہی چیزیں جو ہے اسٹریجی کی جیت تھی اوڈیسا میں بھی انہوں نے دیکھ لیا بیہار کے اندر نتیج سے انہوں نے سمجھوتا کر کے بہت سارا ڈینٹ مارنے کی کوشش کی لیکن اس کا بینیفٹ ان کو بیہار اور جھارکن میں تو ملا لیکن پورے دیش میں ایمیج یہ ہو گیا کہ جس مرضی کو برشتہ چار کے اس میں لے کے آتے ہیں اور دوسری بات ایک اور بھی تھا کہ رس ایس نے برشتہ نہیں لیا جتنا کی پہلے لیا کرتے تھے اور ایک چیز یہ بھی بی جے پی میں ہو گئی کہ یہ ون من شو ہو گیا ہے بلکل مودی جی کو لگتا ہے کہ ان کے اکیلا ہی پورے چناؤ کو جیتتے ہیں اس سے باقی جو چیلنجز ہیں انڈیا میں دونوں بتاؤں گا کہ انڈیا گورنمنٹ بناتی ہے تو ان کو چیلنجز آئیں گے اور بی جے پی بناتی ہے تو چیلنجز آئیں گے اور لاشٹ میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں چہرے نظر آتے ہیں جس کے قارن اب ستھا بنتی نظر آتی ہے ٹی فیوریبل کیا ہے کہ آج ان کی سروائیول کی لڑائی ہے میں بار بار کہ آج ڈیا کے کئی گھٹک ٹوٹ بھی سکتے ہیں صرف اس لیے کہ پتا ہے کہ مجبوری میں ادھر گئے ہیں ادھر واپس آ سکتے ہیں یا جن کو یوں لگتا ہے کہ آگے کی پولیٹکس ان کی بجائے ادھر زیادہ اچھی فیٹ بیٹ بیٹ تھی وہ بھی واپس آ سکتے ہیں پولیٹکل اسٹائل سب کا سمیلر ہے ٹارگیٹس بھی سمیلر ووٹ بینک ہے یہی کارن ہے ان کے فیوریبل ہونے کا اس کارن سے انڈیا آلائنس کی سرکار وہاں بنتی بھی نظر آتی ہے لیکن مصیبت کیا ہے لیک آف ریسورس پیسے کم ہے acceptable leadership نہیں ہے کوئی بھی ہنہ ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کارپوریٹ یہ سبھی انہی کے ہاتھ میں ہے میڈیا بھی ہے اور اپورچونیش پولیٹکل بیکگراؤن بھی ہے ان سب کا یہ ان کے لئے بہت بڑے ہرڈلز ہے جس پار کرنا پڑے گا ان کے لئے تب جا کر یہ ان کی سرکار بنتی بھی نظر آئے گی اب چیلنج بی جی پی کے ان در کیا ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آج موڈی جی کو جب 240 سیٹیں ملی ہیں اور وہ پوزیشن آگئی کہ انہوں نے ان کے پاس کبھی بھی انگوئی نہیں رہے الائنس کے ساتھ چلنے کا نہ یہ کبھی سب ساتھ لے کا چلے ہیں ہر کسی کو دیکھا جائے تو جو بھی ان کے ساتھ رہا آڈوانی جی نے کہا کہا شوٹ کیا تھا تو آڈوانی جی کہا چلے گئے تو ایسے بہت ساری پرابلم آئی ہے تو یہ سب کارن ہے کہ NDA ایسے میں ٹوٹ سکتا ہے ان کے فلیکشپ میں تو NDA ہو سکتا ہے کہ ان کو آفر دے دیا جائے کہ آپ ان کی جگہ کوئی اور لائے تو ہم جو ہے آپ سپورٹ کریں نہیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو ایسی چیلنجز بی جی پی کون بنے گا اپنے دھان منتری اب میں دونوں ہی چیزیں بتا رہا کہ NDA کے پاس سنسادنوں کی کمی نہیں ہے اور وہ ستہ کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مطلب یہ ستہ کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے اس کے پیچھے کارن ہے کارن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو پی میں لے ایکٹ وہ لائے ہیں ان کے لئے پروپ کرنا کہ کون سے کورپوریٹ سے کیا چندہ لیا کیوں لیا کہا اس کو بینیفٹ دیا اور کتنے کتنے پیسے کہاں سے آئے کہاں اتنی ساری جو کاریالے بنے اس کے کہاں ساری چیزیں کئی کہ وہ ستہ آنے جانے نہیں دیں گے انتی مہتیار ان کے ہاتھ میں یہ ہے گڑکری جی گڑکری جی کو مکھے منتری پردان منتری بنا کر مہاراشتra کا کھیل کر سکتی ہیں آرے سے اس میں ان کی بھاگیداری کر سکتا ہے اور ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کئی بار آج میں پریشن کا جواب دے رہا ہوں اس معاملے میں اور آپ آنے والے وقت میں میڈیا میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ موڈی جی نے کبھی گزرات میں وہ پرفورمنس نہیں دیا جب مکھے منتری رہتے ہوئے اور دو ہزار چار میں واجپی جی کی سرکار چلی گئی یعنی کہ اوپر والے سینئر کا راستہ ساپ کر دیا انہوں نے بڑے اچھی پولیٹکس کر کے جیسا کہ جنگل میں چناؤ کویتہ لکھنے کے لئے میں نے بہت ساری پولیٹکل سٹڈیز کی ہے بہت ساری چیزوں کو پڑھا ہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے راجستان ہو چاہے وہ یوپی ہو اور یوگی جی کو پتا تھا کہ ان کے بینا ان کا نمبر نہیں آئے گا تو اتنی میجوٹی نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کے نام پہ بھی چرچہ ہو جائے تو پہ جو ہے گڑکری جی اور رس ایس کا کی رول ہو سکتا ہے جو کسی بھی طریقے سے ستہ کو ہاتھ سے نہ نکل نے دے اب دوسری بات آجاتی ہے انڈیا کے پاس انڈیا جی کہہ رہا ہوں میں کہ انڈیا آلائنس جو ہے جو اس کے پاس کھڑگے جی ایک دلی چہرہ ہے جو کی انڈیا کا سارا کنبہ ہلا دینے کی ستھی میں یہ بات بڑے ہی ترک و ترک کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور سائیکلوجیکل سٹڈی کے بات کہہ رہا ہوں راہل گاندی کا میں نے فیس ریڈنگ جتنے بھی ابھی تک ان چیزوں پہ دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کنگ میکر کی بھومکہ میں رہنا چاہتے ہیں چاہے کتنا بھی کہے ان کو وہ اس چیز کے ستہ کے لالچ میں نہیں رہیں گے وہ کھڑگے جی یا کسی اور چہرے پہ بات بنے گی تو بنا دیں گے تو کھڑگے جی ایک دلی چہرہ ہے اس نڈی ایک جی ڈی یو ہم lj پی جی ڈی ایس اور ٹی ڈی پی ہن یہ سب کئی پارٹیوں کے لئے ایسی اڈی بن جائیں جسے نہ تو نگل پائیں گے نہ اگل پائیں گے کیونکہ وہ ایک دلی چہرہ ہے اور پہلی بات دیش میں دلی چہرہ پیدان منطری بنے اس چیز کو لے کر ایک بات رکھی جا سکتی اور اس میں کئی اور بھی نیتہ جو ہیں الگ الگ پارٹیوں کے ہیں وہ ان کے ساتھ آنے کی استیتی میں ہو سکتے ہیں اس طرح سے انڈیا کے پاس وہ چہرہ سرکار بنانے کی استیتی بنتی ہے اب سب سے بڑی چیز جو میں آگے فائنل کہہ رہا ہوں یعنی کہ میں دونوں کے کنڈیسن بتائے ہیں دو چہرے آپ کے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں ایک گھڑکری جی اور دوسرا کھڑگے جی باقی آپ کو چہرہ بہت جلدی نظر آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ کھڑگے جی ملیوں کا رحاظ کیونکہ ڈی کو دیکھا جائے تو کمپلیٹ کلیر مینڈیٹ ملا ہے موڈی جی کو مینڈیٹ نہیں ملا کیونکہ موڈی جی خود ایک ڈیڈ لاک سے جیت پائے ڈیڈ لاک سے جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ان کے آس پاس کی سیٹوں میں بھی دوسری الائنس کی پارٹی زیادہ ووٹ سے جیتا ہے راحل گاندی نے چار لاک ووٹ سے جیتا وائنار کی سیٹ بھی جیتی ہے تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو موڈی جی کو مینڈیٹ ملا نہیں ہے مینڈیٹ لیکن ڈی کو ضرور ملا ہے تو اس طریقے سے مجھے کیونکہ اس سے ایک نیتک ملیوں کا حراس ہو جاتا ہے اور سروائیول کی لڑائی ہے تو اس لئے یہ سرکار بنا بھی سکتے ہیں اور بنانے کی آج ان کی پوزیشن ہے اگر یہ بنا لیتے ہیں تو آگے کی جو مصیبتیں ہیں ان سے بچ جائیں گے اور بہت سارے نیتہ جو جیل میں ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور دوسرے والے اندر چلے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ہیں جو کی ایک کنڈیشن نظر آتی ہے جس سے سرکار بنانے کی کنڈیشن میں نظر آتی ہے اور انڈی اے کی سرکار نہیں بنی تو بڑے بڑے نیتاؤں کو پی اے ملے کا خطرہ ہے کورپیرٹ کی ہار بھی ہوگی تو اس کارن سے یہ کورپیرٹ بھی نہیں چاہتا کہ انڈی اے کی سرکار نہ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کل چار چار ہزار پوائنٹ کا سینسیکس کا گرنا اور اس کے پیچھے کارن یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کل پیسے اچھے بنا سرکار سب مل کر ہی کام کر رہے تو کنڈیسن بہت ہی زیادہ فیوریبل کے ول ریسورس کے معاملے میں ہے تو وہ ڈی اے اور وہ پہ پوسیبلیٹی ہے کہ مدی جی کا چہرہ کے ساتھ بہت سارے دل نہیں آئیں گے جیسے خاص کا ٹی ڈی پی اور جو گئے اور ہندو تو کے ووٹ لے لیے اور اپنے سمتی ووٹ بھی لے لیے تو ان کا کام یہاں تک تو بن گیا اب 2025 میں الیکشن ہے ڈلی کے اندر بھی وہاں بھی تو ایسے کنڈیسن میں آگے کی سروائیول اور آگے کی پولیٹکس کس کے ساتھ زیادہ سیف ہے تو وہ ان کی انڈیا الائنس کے ساتھ زیادہ سیف ہے تو اس لیے وہاں پہ سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کھڑگے جی کا نام آگے آ سکتا ہے میں تو کہا نا میں کوئی بہت بڑا انالیسٹ نہیں ہوں بس اپنا ریسرچ کر رہوں اور اگلے بک کی تھی تیاری کر رہا ہوں تو جو ہے اب آگے دیکھتے ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ ریسرچ ورک کافی اچھا لگا ہوگا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کے بیچ میں صحیح آنکلن کر دوں ایسا بلکل نہیں ہے گوٹ کس پہ دینا ہے جھاڑو پہ دینا ہے ہاتھ پہ دینا تو جنتا کیا کرے گی تو ملا جولا کر جو بھی ریزلٹ رہا جنتا جناردن ہوتی ہے امید ہے میں نے ہینگ گورنمنٹ لیکن بات کہی تھی آپ جنگل میں چناؤ میری پار پڑھ پڑھیں اچھی طرف پرسنٹ پول کا ایکجیٹ پول ہنڈ پرسنٹ ایکوریسی یعنی کہ نائنٹی ایٹ پلس بھی ہونڈ سے کم تو دیا ہے تو نشطی طور پہ بہت اچھا ریسارچ کیا تھا تو امید ہے آپ کو ہماری پہل پسند آئی ہوگی اگے اچھی آپ کو سرکار ملے بڑھیا چلے میں تو کہہ رہا ہوں ہنگ گورمنٹ اور مدیعودی چناؤ کی بات میں نے جنگل میں چناؤ پوئے میں کی ہے ایسی نہ ہو اچھی سرکار بنے اور اچھا کام کرے وہ تو انہی امیدوں کے ساتھ سبی کو جائے ہن جائے بھارت تھانک موسیقی